گوالیر کی بھیشن گرمی اور نوطپا میں 48 ڈگری ٹیمپریچر موت بن کر ٹوٹ رہا ہے شاسن پرشاسن کی تمام کوششوں کے ساتھ بھی گرمی اور لو سے ہونے والی موتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تازہ ماملہ گوالیر اپنگر کے رمٹا پورا کا ہے جہاں ایک مزدور پریوار پر نوطپا کا کہہر دکھوں کا پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے نابالک بھائی بہن نے بھیشن گرمی میں دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان گوا دی یہ دونوں بچے اپنے پریجنوں کے ساتھ 48 ڈگری سلسیس تاپمان میں قریب 100 کلومیٹر سے زیادہ دور مرینہ زلے کے کیلارس کے ایک گاو میں ماں اور دادی کے ساتھ آٹو رکشا سے گئے تھے منگلوار کو سب سے زیادہ تاپمان لگ بھگ 48 ڈگری سلسیس میں یاترہ کرنا 12 سال کی بہن اور 10 سال کے بھائی کو بھاری پڑا لوٹتے وقت 12 سال کی مونہ شاکے کی طبیعت بگڑ گئی اس کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی جبکہ اس کا 10 سال کا بھائی ابیشیک اچھا بھلا تھا وہ تو اپنی ماں اور دادی کے ساتھ گھومنے کی چاہ میں جد کر کے چلا گیا تھا مرینہ کے جورہ میں پہلے بہن مونہ کی طبیعت خراب ہوئی جب تک اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تب تک بھائی ابیشیک بھی بیٹھے بیٹھے کرسی سے گر گیا پھر بھی گھر والے دونوں بچوں کو برلا اسپتال لے گئے یہاں ڈاکٹروں نے بچوں کی موت کو پرارمبھک طور پر گرمی سے بتایا لیکن برلا اسپتال میں اس بارے میں سواستہ ویبھاگ کو کوئی سوچنا نہیں دی اس بارے میں جب مکھے چکتسہ ایوم سواستہ ادھیکاری ڈاکٹر آر کے راجوریہ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس ماملے کی جانکاری نہیں ہے یدی بچے برلا اسپتال گئے تھے تو اسپتال پرابندھن کو اس بارے میں زلہ پرشاسن اتفا سی ایم ایج او کو افغت کرانا تھا ایسا کیوں نہیں کیا گیا ہے اسے لے کر وہ اسپتال پرابندھن کو نوٹس جاری کر رہی ہیں پتا کے مطابق دونوں کو بھیشن گرمی اور لو کے تھپیڑوں نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا ماسوم بچے اس گرمی کو سہن نہیں کر سکے اور ان کی موت ہو گئی بدھوار کو ان بچوں کو ایک ساتھ دفنا دیا گیا دو نابالک بھائی بہن کی موت سے رمٹاپورا کے پرجاپتی محلے میں گم کا ماحول ہے موسیقی 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 کے دو نا کا لے موسیقی الگ پر ٹھو موسیقی بچوں کو چھوڑیا ہے تو چلیا ہے کہ بچوں کو بمبان ہے نہیں دیا گی سنگا ہے پھر وہاں سے لوٹ کہیں ہاں تھے کہ ہم بیمار ہو گئے گیل میں جو رہے جو رہے سے جانداد گیل میں قدم ہو گئے راستے میں ہو گئے تو راستے میں ڈکٹر کو گیا تھا کچھ میں نے کچھ نہیں ہے تو کوئی ایسی جانتا ہے کہ کس کس خارن پر ایچھا ہوا ہے ابیش کا بھائیز ہم نے کہا مانا ڈاکٹر نے کیا بولا ہے بندیا کی وہ کنگیل میں کہتا ہوں تو کیا بتاؤں گیا نہیں بڑیاں گئی تھے موڑی انہیں بگا رہا ہوں تو بہت سب کچھ نہیں لوں سے موت ہوئی ہے کیسے لوں لگنے سے لپڑا بگا رہا ہے اپنے ادھو کم ہے باہر تو کھلے میں تو زیادہ ہی ہے تو ایسے لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں میں بڑچی نے پنٹی کری تھی تو وہ کسی سے گر گئی اور بیٹا نے میرا بیٹا کا بیٹا ہی دیا گیا بیٹا صحیح تھا بیٹی آگو لگ دیتے بیٹے کو لگ دیتے نہیں بیٹا تو صحیح تھا بیٹا تو بیٹی آگو گم میں چلا گیا اس کا گم کر گیا سوریاندر ساتھ کیا ہوا ہے کل وہاں لے گئے تھے اپنے ممی دادی کو ممی کے سنگے گئے تھے وہ بچے مان گئے تھے کہ ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے تو سنگے ساتھ میں چلے گئے ہیں وہاں جا کے جس راستے میں لگا ہے گھرمی کتی پڑ رہی ہے وہ پہلے سے تبیت خراب تھی اس کی تو اسے لوٹتے میں تبیت خراب ہو گئی انہیں میڈکر دوائی بغیرہ بھی لیے ساتھ میں تو اسے آرام نہیں ملا وہ جاتا بھی بگڑ گئے اس کی جاتے ہیں لے ڈوکٹر پاس لے بھگئے یہ لوگ تب دھوڑ گئے ستے میں یہ دونوں ہی دونوں ہی بچوں دونوں ہی ساتھ میں دونوں کو لگی ایک ساتھ میں وہ رڑکی گئی تبیت تو پہلے ہی سی بکار بکار آ رہا تھا اس سے آپ جانکاری دے رہے ہیں کہ ہمارے والجر میں دو ڈیتھ ہوئی ہیں لوسے ہاں ڈیتھ ہوئی ہوں گی لیکن لوسے ہوئی ہیں جانکاری مجھے ابھی نہیں ملی ہے میں اس کی آپ نے بتایا نام بچوں کے میں ان کو جانچ کر آکے اور بتایا آپ نے کہ بڑھلا ہسپٹل میں وہ بڑھتی رہے تو بڑھلا ہسپٹل سے پوچھتا ہوں پوری جانکاری لیتا ہوں اس بات کروے کے لیے میں مہین آپ کو بڑھلا ہسپٹل میں گئے تھے کہ ڈاکٹران کسٹی گرنی تھی کہ وہ نہیں رہے تو اس کے باڈ میں بڑھلا ہسپٹل میں آپ کو نہیں بتایا کہ جانکاری نہیں نہیں ملی ہے جانکاری نہیں جانا چاہیے ان کو رننے ہی بھی میں اس کے لیے نوڈیس جاری کر رہا ہوں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جانکاری کیوں نہیں تھی اور کیا بجائے تھی کیوں کتم ہوگے بچیں کیوں کتم ہوگے بچیں